موڈلز کو ڈیٹیل میں اپنے آنے والے پروگرامز میں اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں وہ ہم بسکس کریں گے وی آئے پرڈکٹ ہنٹنگ ہے اس کے مختلف پلگنز ہیں کافی ساری چیزیں ہیں ایمازون کی بزنس ایڈیٹر کچھ سافٹویئر بھی ہیں بلکل بلکل تو یہ سارا سارا ایمازون کا جی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے ایمازون ہے کیا اور اس کے بزنس موڈلز کتنے ہیں کیسے کام کرتے ہیں یہ کیا کیا اپورچنٹیز پروائیڈ کرتا ہے اس کو جاننے کے لیے آج کا پروگرام آپ کے لیے ایکسکلوسیف معلومات لے کر آئے گا آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فور سٹار کیفے میں ہوں نبی دنساری میں ہوں مسعود احمد راجپور میں ہوں عبدالمنان میں ہوں یوسف بخاری مسعود ایک تو ایمازون ہے اسی طرح ای بے بھی ہے اسی طرح بے شمار اور جگہیں ہیں جہاں پہ ہم آن لائن جاتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں وہاں شاپس بھی ہوتی ہیں اور لوگ سیل اور بائی کرتے ہیں چیزوں کو آج کے پروگرام میں ہم ایمازون کو ڈسکس کر رہے ہیں ایمازون کے موڈلز کو سمجھنا چاہ رہے ہیں ایٹسا سائٹ ای کامرس سائٹ فورتہ اپورچنٹیز یہاں پہ صرف سیلنگ بائی نہیں ہوتی بلکہ وہ نوجوان بھی جا کے بہت زیادہ اپورچنٹیز ضبیل کرتے ہیں بزنس موڈلز سے کہ جہاں پر مزید رہیں کھلتی ہیں کمانے کے لیے اور بے شمار لوگ کمان رہے ہیں آج کل اینیبلرز کو آپ نے دیکھا ہوگا ایمپاپلرز کو دیکھا ہوگا بہت سارے اور اداری ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو مارکٹنگ کا پروڈکٹ ہنٹنگ کا اور نا جانے کیا کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں آپ کو ویرچول اسسسٹنسی سکھائی جا رہی ہے یہ سارا رولہ ہے کہ میرے جیسے ایک کم فہم سادہ دماغ کے آدمی کو بتاؤتا کہ مجھے اگر کوئی اپورچونٹی نظر آتی ہے تو میں سمجھ سکوں کہ ایمازون ہے کیا اس کا بزنس موڈل مجھے میری فیملی کو میرے بچوں کو کیسے سپورٹ کر سکتا ایمازون ایک ای کامرس پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دنیا بھر کی چیزیں آن لین سیل اور پرچیز ہوتی ہیں سیم لائک ایسے جیسے آپ کسی بڑے مارڈ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ بہت سارے ریکس دیکھتے ہیں اور بہت ساری دنیا بھر کی پروڈپس دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ایمازون پر بھی بہت ساری شاپس ہیں اور وہاں پہ ان شاپس کے اندر ان کمپنیوں کی یا شاپ ورلوں کی پروڈکٹ کرسٹ کی ہوئی ہیں آپ ان پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں اور اپنی مرضی کی پروڈکٹ جو کچھ سمجھ جاتی ہے آپ اسے آرڈر کر دیتے ہیں ایسا ہے ٹھیک ہے یہ بیس کہاں ہے ایمازون یہ کس ملک میں بیس ہے جیسے علی بابا ہے علی ایکسپریس ہے یہ چائنا بیس ہے ہم جانتے ہیں جینک ما کام کر رہا ہے اس کے لیے ایمازون ایمارکن ہے ایمارکن کام پنی ہے تو یہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اس کے پانچ بزنس موڈل ہیں پانچ طریقوں سے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے پھر اس سے آگے پھر اس کے مختلف رہیں کھل جاتی ہیں مددہ مختلف چیزیں نکل آتی ہیں جیسے وی ہے ویچول اسسٹنٹ آپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح سے اور بھی کا پروڈکٹ ہنٹنگ کا کام ہے تو یہ پانچ موڈلز جو ہیں مین پانچ موڈلز بزنس موڈلز کیا ہیں اگر اس کو آسان آسان سا سمجھے تو اس کے پانچ بزنس موڈلز ہیں جس میں سب سے پہلے جو بزنس موڈل آتا ہے جو بڑا فیمس بھی ہے وہ ہے پی ایل اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک اپنا پروڈکٹ بناتے ہیں اپنا ایک برینڈ بناتے ہیں اور اس کو جا کے اپنی ایک شاپ کریٹ کرتے ہیں امازون پہ اور وہاں جا کے لسٹ کر دیتے ہیں یہ آپ کا ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل برینڈ اس کو کرنے کے ایک تو تھوڑا پروسیجر لمبا ہوتا ہے انویسمنٹ بھی اس پر زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ ایک اپنا برینڈ بنانے جا رہے ہوتے ہیں پروپر طریقے سے آسان آسان بتاؤں سیمپل شارٹ آپ کو ابھی کے لیے بتا دوں سمجھانے کے لیے تو وہی ہے کہ اس میں دو طریقے سے کام ہو رہا ہوتا ہے ایک ہو رہا ہوتا ہے ایف بی اے اور ایک ہے ایف بی ایم یہ ہے فلفیلمنٹ بائی ایمازون فلفیلمنٹ بائی مرچنٹ فلفیلمنٹ بائی ایمازون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ جو لسٹ کیا ہے ایمازون کے اوپر وہ پروڈکٹ آپ ایمازون کے بیئرہ اس میں بیجتے ہیں اگر وہ فیزیکلی پروڈکٹ ہے تو وہ وہی پہ بک ہے یا کچھ اور چیز ہے تو اس کا دیجٹل ہے دیجٹل کے علاوہ صرف فیزیکلی جو پروڈکٹ ہے وہ وہاں پہ رکھوا دیں گے ہاں جی بالکل جائے گے اس کی کوئی اماؤنٹ بھی ہوتی ہے اس میں یہ ساتھا سا یہ ہے کہ جس طرح ابھی ایک جو نیوز آئی تھی کہ ایمازون جو ہے اس نے پاکستان کو بھی سیلل لسٹ میں آئیڈ کر دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ یہاں سے بھی پروڈکٹس اب بھیج سکتے ہیں پاکستان سے بھی چائنہ سے پوری دنیا خرید کے بھیجتی ہے ایون امریکنز بھی چائنہ سے ہی پروڈکٹ اٹھا کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں ایون آپ کسی بھی کنٹری میں آپ کچھ بھی بناتے ہیں اور ایمازون کو کہتے ہیں کہ میرا آڈر آئے گا آپ اس کو پیک کریں گے آپ شپ کریں گے آپ کی کسٹمر سپورٹ آپ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے ہر چیز آپ کر رہے ہوں گے جس میں آرڈر وہاں پر بھیج رہا ہوں مطلب کہ آرڈر میرا آ رہا ہے میں بیک انڈ پر جتنے بھی کام کر رہا ہوں گے اور جو فلفلیمنٹ بائی مرچنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ آپ کی اپنے ویئر آنس میں ہوتا ہے اور اس کو آپ پیک پیک شپ کرتے ہیں وہ ساری چیزیں وہ پورا پروسیجر ہر چیز پیکنگ وہ سارا کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں اے بی سی دی کسی بھی کنٹری سے آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کنٹری میں جس بھی کنٹری میں آپ سے کر رہے ہیں ایس بی اے میں وہ جب آپ ان کی سرویسز یوز کریں گے تو وہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں بیچ میں اور آپ کو آپ کا دے دیتے ہیں جو بھی پروڈکٹ اماؤنٹ آپ کی بنتی ہے اچھا تو یہ تو پہلا موڈل ہو گیا جس کی دو شیپس آپ نے بتائی منان اس کے علاوہ اور شاہ جی آپ بتاؤنا جس میں ایک اور موڈل ہوتا ہے ہول سیل کا جس میں کچھ پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کو ہول سیل میں بیچے جاتا ہے جس کو آج چھوٹی ٹرم ہوتی ہے می ٹو کے نام سے می ٹو می ٹو کہہ رہے ہوتے ہیں می ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کو بتاتے ہو کہ میرے پاس بھی آویلیبل ہے لیکن وہ آپ اس سے آثورٹی لیتے ہو جو ہول سیلر ہوتے ہیں کہ میں اس کو می ٹو کر سکتا ہوں می ٹو کر کے کیونکہ ہول سیلر آپ کو اس اماؤنٹ پہ دے رہا ہوگا جو اس کی ہول سیل کاسٹ ہوگی اور ایک ریٹیل پرائس ہوتی ہے فرص کریں ایک بیس ڈالر کی چیز ہے وہ ساٹھ ڈالر کی ریٹیل ہو رہی ہے تو آپ می ٹو میں اسے پچاس ڈالر کی چالیس ڈالر کی مہا پہ کہہ سکتے ہیں اور اپنی چیز کو وہاں پہ بیج سکتے ہیں منان ہول سیل کو تھوڑا سا اور الابرائٹ کر کے آپ مجھے بتائیے تفصیل ہول سیل میں بسیکلی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ جتنے بھی بڑے برینڈز ہوتے ہیں آپ کو ان سے پرمیشن دینی پڑتی ہے فرکزمپل کچھ اللہ کرتے ہیں برینڈز جو کہ ہول سیل میں آپ کو پرادکس دے رہے ہوتے ہیں جب آپ ان سے پرمیشن لے لیتے ہیں آپ کے پاس لیٹر آجاتا ہے ہم یہ پرادکس سیل کر سکتے ہیں ایمازون کے اوپر تو آپ وہاں سے پرادکس لے رہے ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے بتایا اور اس کو لسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایمازون کے اوپر اور یہ بیسیکلی ایک قسم کنا اس میں بھی دو چیزیں وہی ایف بی ای بھی ہوگا اور ایف بی ایم بھی ہوگا وہ آپ اس سے لے کے ایمازون پر بھیج سکتے ہیں یا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہول سیلر ہے ڈریکٹ آرٹر اسی کو دے دے بس اس کے اندر زیادہ یہ ہوتا ہے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہول سیلر سے پرمیشن نہیں لی آپ نے اس سے آرثرائز نہیں ہوئے تو وہ کسی بھی ٹائم آپ کی لسٹ کو کلیم کر سکتا ہے کہ میں نے اللہ نہیں کیا ہوا یہ جس طرح میرا پرادکس ہے اور وہ ڈی لسٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گئے نا دو مورڈلز تو اس کے بعد تیسرا مورڈل جی تیسرا مورڈل ہے کنڈل کنڈل میں بیسیکلی آپ بکس کو یا کسی بھی کمپوزر سے بک لکھوا کر آپ اسے کنڈل پر پلیس کر دیں اور پورے دنیا پہ آپ بک کو سیل کر سکتے ہیں بالکل اور اس میں نرکل میں آن لائن بھی ہے اور ہارڈ کا پی بھی ہوتی ہے بلکل اور یہ بہت اچھا بزنس لارڈل ہے پرسنلی اگر میرے سے پوچھیں تو ایمازون کنڈل مجھے بہت کسان ہے ایک تو یہ بالکل لو انویسمنٹ میں آجاتا ہے اور آپ ملٹیپل بکس لانچ کرتے جائیں ایسی ہی ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بک کی جو پرائز ہوتی ہے نا تو تھری اور فور ڈالرز میں ہوتی اور اگلے بندے کے لیے بائے کرنا بہت آسان ہوتا ہے ایک ہی دو دو ڈالر میں وہاں بکس بک رہی ہیں اور آپ اور عام سے اور پرسنلی میرے خیمہ مسعود بھائی اور میں بھی کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں وہ امازون کنڈل پہ کام کر رہی ہیں بڑا مزا آتا ہے ان کے ہمیں دیکھ کے اچھا اس کے بعد پھر چوتھا موڈل کونس ہے چوتھا موڈل ایمازون میں جو ہے وہ ہے ڈراب شپن کا ٹھیک ہے جس کو ویسے تو لائک نہیں کرتے اگر ویسے دیکھا جائے لیگلی تو ایمازون بھی نہیں پسند کرتا اس چیز کو لیکن یہ ایک بزنس موڈل ہے لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اس میں یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک تھرڈ پارٹی سے پروڈکٹ لے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہے میں اس کو ایمازون پہ لیسٹ کر رہا ہوں جو آرڈر آئے گا میں آپ کو بھیج دوں گا آپ یہ ڈیلیور کروائیں اب وہ پروڈکٹ جو ہے وہ چائنہ میں بھی پڑی ہوئی ہو سکتی ہے اس میں پروگلم بھی ہوتا ہے اس موڈل کے اندر کہ ایک امریکن ویب سیٹ پہ جا کے آرڈر کر رہا ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے تین چار دن میں ڈیلیوری بیٹ جائے گی لیکن جب وہ چائنہ سے شپ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس آتے آتے ایک مہینہ لگ جاتا ہے اس وجہ سے اس موڈل کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا جاتا ایمازون کے پوائنٹ ایوز ہے لیکن لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے بھی تو لوگ کر رہے ہیں وہ ایک لسٹ کرتے ہیں ایمازون پہ اور ای بے سے اس پروڈکٹ کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ یہ ای بے پہ فرض کریں چالیس ڈالر کی ہے تو میں ایمازون پہ ساٹھ ڈالر کی لگا دیتا ہے بلکل ایسی ہے وہ بھی پھر پکڑا جاتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہوئی ایک چیز وہاں سے وہاں بیچ رہے ہو ایون کے والمارٹ سے جا کے بائے کرتے ہیں چیک ہے اورڈر آیا والمارٹ سے بائے کیا شپ کروا دیا نہیں وہ والمارٹ سے ادھر سے آیا اورڈر پلیس کر دیا اس کے لیے تو اس کو ڈراب شپنگ پھر کہتے ہیں ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ کافی مشہور ہوئی تھی اور لوگوں نے کافی پیسے کمائے بھی تھے ابھی بھی کمائے ہیں ہم اگر ڈسکس کریں ایک چھوٹا سا شہر ہے پاکستان کا میہ چننو وہاں کارڈ ہے ایمازون کے وہ لوگوں کو ڈراب شپنگ کر رہے ہیں سی بھراب شپنگ کا تو بلکل کافی سارے لوگ بڑے شہروں سے وہاں سٹیکھنے جاتے ہیں ٹریننگ دینے جاتے ہیں میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہم نیہ چننو جا رہے ہیں ٹریننگ دینے کی یہ بڑا رسکی موڈل ہے اس میں لوگ ملٹیپل اکاؤنٹس بناتے ہیں کیونکہ اس کے اندر کام کرتے ہوئے ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹائم ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بکڑا جائے گا بند ہو جائے گا یا وہ ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے اس کی پیمنٹ گولٹ پہ چلی جائے گی سسپینڈ ہو جائے گا تو وہ ملٹیپل اکاؤنٹس بنا کے رکھتے ہیں اس کو سرکل میں رکھتے ہیں تاکہ اگر نائنٹی ڈیز میں سیکس منٹ میں وہاں کا ایشو ریزولٹ جب تک ہوگا تب تک ہمارے باقی اکاؤنٹ میں چلتا ہے اس میں ایک بات بتائیں کہ اگر اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے یا بلک ہو جائے جو پیمنٹس ان کے اکاؤنٹ میں شیڈول میں ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے جا نہیں ہوتی ہے سمٹائمز ہو جاتی ہے سمٹائمز نہیں ہوتی نہیں ہوتی سیم لائک آپ کو یاد ہوگا جب ہم ایڈسنس کرتے ہیں بیرے ساتھ کئی دفعہ سے ہوا کہ اکاؤنٹ بلوک ہو گیا وہ تو پیمنٹ آ گئی ہے حالانکہ جب سے وہ بینک اکاؤنٹ ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ پیمنٹ نہیں آتی تھی اکاؤنٹ بلوک ہو جاتا تھا ، چوکے ہو گیا اب پانچ پاں جو ہے مٹل وہ ایسا فلیہت مارکیٹنگ ہے ایسا فلیت مارکیٹنگ میں اس طرح بendar بہتا ہے آپ ایک شیورر ہے ہے ایم ازون کے ٹھیک ہے آپ نے یک اپچی ان saúde ど奶ام آنے یا اپنی اپچی ان میں آپ شیورر ہے وہ بندہ جو نہ پاس سیولر نہ اس کے پاس بجٹ ہے ایم اوزون پہ شاب کلیئر کرنےے کے وہ جائے اس سیلر کہ 보니까 تو ایک پڑک لسٹ ہے وہاں سے اپنا ایک لنک جرنیڈ کرے اور اپنے بلوگ پہ جو بلوگ لکھ رہا ہے یا یوٹیوب کی ویڈیوز پہ یا چینل پہ نیچے ڈسکرپشن باکس پہ اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ لنک کلیس کردے اس لنک پہ جب یوزر کلک کر کے پروڈک پیس پہ جائے گا اور بائی کرے گا تو اس کا ایک سپیسیفک کمیشن ہے اس پہ ہم نے ایک ویڈیو بھی جو بنائی تھی نا اس پہ تو لوگ کام بھی کر سکتے ہیں یعنی ایسی ہی ہے کہ جیسے کسی کا پروڈکٹ ہے اور آپ کوشش کر کے اسے آن لائن بیچنے کی یا پرموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو اگر وہ چیز بھگ جاتی ہے تو اس کا کمیشن مل گا اور یہ بہت اچھی پاکستان کے لیے نیوز ہے کہ پاکستان سیلر لسٹ میں آگیا ہے لیکن اس میں میں پرسنلی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا سیلرز حضرات سے کہ پلیز 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 اس دفعہ فراڈ نہ کیجئے گا اینٹین مت بھیجیں جو کمیٹ کیا ہے وہی ڈیلیور کیجئے گا وہی اپنے کسٹمر کو دیں تاکہ یہ بڑی مشکل سے آتی ہیں یہ چیزیں ہماری کنٹری میں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پی پال نہیں آیا پہلے بھی امازون اسی ریزن کی وجہ سے نہیں آرہا تھا کہ آپ نے اس کمیٹمنٹ کرتے تھے آپ کی پروڈکٹ کی کوالیٹی نہیں ہوتی تھی اور سب سے بڑی بات آپ کسٹمر سپورٹ نہیں دے رہے ہوتے یہ بہت امپورنٹ چیز ہے جس میں نے میرے کوئیسٹن ہے کہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے کافی اپنے کسٹمر کو سرویسز بھی دینی آمازون کی تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں میں پاکستان میں بیٹھوں اور میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا چاہتا ہوں میری کمپنی بھی ہے میں وہ پروڈکٹ ایف بی اے کے تھروں بیش سکتا ہوں وہاں پر ہاں بیش سکتے ہیں جب ہمارے پاس وہ پروڈکٹ ہماری ایک سٹوک ہے وہاں پر چلا جائے گا یعنی کہ پھر تو کوئی ایسا چانس نہیں ہے کسی قسم کے فراد کا کسی بھی قسم کی ڈیلے کا یا کسی بھی قسم کے معاملے ایف بی اے تو بہت اچھا موڈل ہے نا اس میں یہ ہے کہ ایمازون آپ کے پروڈکٹ کی کوالیٹی کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے آپ پروڈکٹ بھیج دیتے ہیں وہ پروڈکٹ آگے کسٹمر کو ڈیلیور بھی ہو جاتا ہے ایمازون کا کام ایف بی اے میں تب سٹارٹ ہوتا ہے جب وہ آپ کے ریبیوز اور فیڈ بیکس کو دیکھتا ہے کہ یعنی آپ کی پروڈکٹ کی کیا ریبیوز اور فیڈ بیکس ہا رہے ہیں اس کی بیس پہ آپ اوپر نیچے رائنگ کر رہے ہوتا ہے نا آپ کی پروڈکٹ کی کوالیٹی اچھو کی ریبیوز اچھے ہوں گے تو دیفنیٹلی آپ جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہوں گے باقیوں سے تو آج کے پروڈگرام میں ہم نے ایمازون کے بارے میں بھی کافی سوئیات ہو گئی اور پانچوں بزنیس مورڈلز جو ہیں ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ان مورڈلز کو ڈیٹیل میں اپنے آنے والے پروگرامز میں اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں وہ ہم بسکس کریں گے وی ہے پرڈکٹ ہنٹنگ ہے اس کے مختلف پلگنز ہیں کافی ساری چیزیں ہیں بزنیس ایڈیٹلی کچھ ساوٹوئر بھی ہیں بلکل بلکل سپورٹ کریں گے تو یہ سارا سارا ہے مزورکہ جی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنیٹ کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ تیکیو ابھی تک اگر ہمارے ساتھ تھے تو آپ کو ڈیفنیٹلی سبسکرائب کر لینا چاہیے اور اگر آپ سبسکرائب کر چکے ہیں تو مزید کیا کرنا ہے کامنٹ کیجئے دعائیں دیجئے دعائیں لیجئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ